سبحانہ احمد لکھ یکتبید خاطبتا منا نجا سبحانہ احمد رحیم امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے زندگی کے حالات کچھ چل رہے تھے کچھ کل میں نے بتائے تھے اسی مناسبت سے ایک بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ کنیت حقیقی کنیت نہیں ہے وصفی معنی کے اعتبار سے کنیت ہے اس طرح کے قرآن پاک میں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ایک خدا کو ماننے والے تھے امام ابو حنیفہ بھی اسی وصف کے اعتبار سے آپ کی یہ کنیت ہے کہ آپ بھی ایک اللہ کو ماننے والے تھے اسی اعتبار تھے وصف کے اعتبار تھے حقیقی کنیت نہیں ہے کہ آپ کی کوئی یہ بیٹی تھی آپ اس کے والد تھے تو حقیقی کنیت نہیں ہے وصف کے اعتبار سے اس مانع کے اعتبار سے یہ وصف ہے اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بچپن میں اپنے گھر کے اندر ہی تھوڑی بہت تعلیم پڑھتے رہے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ دھکان پر بیٹھتے تھے ذہن اور طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے نہایت ہی ہوشیار تھے اور مینطی تھے سولہ سال کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اب والد کے آپ کاروبار کو سمالنے لگے دکان کو بھی سمالنے لگے اور اسی طرح پھر ایک کپڑے کا بھی کام شروع کر دیا کاروبار بلکہ کارخانہ ایک بنا دیا انہوں نے اس سے معلومہ کہ علماء کو کاروبار بھی کرنا چاہیے دینی کام بھی کرنا چاہیے لیکن کوئی ان کا معیشت اور تجارت کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے تاں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑی ہاری بات سمجھ میں امام صاحب کی جو والدہ تھی نہایت ہی عابدہ زاہدہ اور علماء کے ساتھ سمجھا کہ مذہبی دوستی رکھنے والی تھی مذہب کو پسند کرنے والی تھی علماء کی وعظ اور نصیت کو سننے والی تھی اور اس پر عمل کرنے والی تھی اور علمی اور علمی مسائل اور احکام پر ان کا رجحان تھا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بر جہان اس طرف اور تیز ہو گیا یعنی علم کی طرف بہرحال میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ زمانہ عبد الملک کا زمانہ تھا اس کے بعد پھر عبد الملک کا انتقال ہوا ایٹی سکس میں اس کے بعد پھر جو خلیفہ بنے یعنی عبد الملک کے بعد اچھا یہ دور حجاج کا بھی ہے یہی دور حجاج کا بھی ہے اور حجاج کی صفاقی اور ان کا ظلم اسی طرح جو ہے بدستور چل رہا تھا عبد الملک کے بعد ان کی تخت پر ان کی مسند پر ان کا بیٹا ولید آیا اسی دوران پھر جو ہے حجاج اس کا انتقال ہو گیا یہ سمجھا کہ نائنٹی فائیو میں اسی طرح پھر یہ دور کچھ آگے چلا ولید کا بھی انتقال ہو گیا عبد الملک کے بیٹے ولید کا بھی یہ نائنٹی سکس میں چھانوے حجری میں اس کے بعد پھر جو ہے اسی مسند پر خلافت پر جو ہے سلمان یہ متمکن ہوئے مسند خلافت پر جو ہے فائز ہوئے یہ نیک دل اور علم دوست باشا تھے انہوں نے کافی درس اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا ملک کے اندر عادل و انصاف قائم کیا لیکن زندگی نے زیادہ وفا نہیں کی سلمان سے بھی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا نائنٹی نائن میں نوانوے حجری میں انہوں نے وسیعت کی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا عمر بن عبدالعزیز ہوگا عمر بن عبدالعزیز کا جب دور شروع ہوا تو یہ ملک کی اور زیادہ خوش قسمتی ہوئی کہ انہوں نے علم اور عمل اور تعلیم کا سلسلہ ایسا جو ہے زبردست چلایا کہ علم کی روح پھونک دی انہوں نے علمی مشاغل چل پڑے اور اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مخالفین تھے دشمن تھے وہ آپ کو یعنی جمعے کے خطبوں میں حضرت علی کو گالی دیتے تھے عمر بن عبدالعزیز نے حکما یہ بند کروایا ظلم اور نائنصافی کو ختم کیا عدل اور انصاف کو قائم کیا اور بنو امیہ کے جو شہزادوں کی جاگیریں تھی وہ ضبط کر لیں اور جو ظالم حکام تھے ان کو معذول کر کے اور منصف مزاج لوگوں کو سمجھا کے ان کی جگہوں پر مقرر کر دیا آرے بات سمجھ میں اس کے بعد پھر جو ہے امام صاحب ابو حنیفہ رحم اللہ کو زیادہ جو علمی شوق ظاہر ہوا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پھر ابو والدہ کے پاس آئے لیکن اس سے پہلے ان کی ملقات ہوئی راستے میں کوفہ کے قاضی تھے اور مشہور عالم علمہ قاضی شعبی رحمہ اللہ جو آپ کے استاد بھی بنے بعد میں پہلی ملقات ہوئی تو قاضی علمہ شعبی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ صاحب زادے کہاں جا رہے ہو نہایت محبت آمیز لہجی میں پیار کے انداز میں امام ابو حنیفہ سے کہا کہ بیٹا صاحب زادے کہاں جا رہے ہو تو آپ نے بتایا اور فرمایا کہ آپ کہاں پڑھتے ہو امام صاحب نے کہا کہ میں تو کسی کے پاس نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ آپ نہایت ذہین اور ہوشیار لگتے ہو اور نیک بخت معلوم ہوتے ہو سہاجت والے معلوم ہوتے ہو آپ کسی کے پاس پڑھیں یہ سارا ماجرہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے والدہ کے ساتھ کیا کہ ایک بزرگ اللہ مشابی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے علم کی طرف شوق دلایا ہے والدہ تو پہلے ہی سمجھا کہ علم کے ساتھ محبت اور آپ نے اجازت دے دی کہ کسی مدرسے میں آپ جا کر کے تعلیم حاصل کریں تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم کا شوق ہوا اور مدرسے میں آ کر کے انہوں نے داخلہ لی پھر یہاں سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے سبحانہ اللہ اللہ یا شاید خواہ اللہ یا شاید خواہ اللہ یا شاید